نیکسس آئیوال نوہراری حصہ نمبر دو ان آرگینک نیٹ ورک گیر نامیاتی نیٹ ورک باب نمبر سات ریلینٹلیس دی نیٹ ورک از آلوے زون بیر ایم نیٹ ورک ہمیشہ رہے گا انسان نگرانی کا عادی ہے لاکھوں سالوں سے ہمیں دوسرے جنوروں کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں کے ذریعے بھی دیکھا اور ٹریک کیا جاتا رہا ہے کھاندان کے افراد دوستوں اور پڑوسیوں نے ہمیشہ یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ اس بات کی گہری پرواہ رہی ہے کہ وہ ہمیں کیسے دیکھتے ہیں اور ہمارے بارے میں کیا جانتے ہیں سماجی درجہ بندی سیاسی چالنے اور رومانوی تعلقات میں یہ جاننے کی کبھی نہ ختم ہونے والی کوشش شامل تھی کہ دوسرے لوگ کیا محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اور کبھی کبار اپنے جذبات اور کھیالات کو چھپاتے ہیں جب مرکزی بیوروکریٹک نیٹورک نمودار ہوئے اور ترقی کی تو بیوروکریٹس کے سب سے اہم کرداروں میں سے ایک پوری عبادی کی نگرانی کرنا تھا کن سلطنت کے اقام جاننا چاہتے تھے کہ آیا ہم اپنے ٹیکس ادا کر رہے ہیں یا مضامیت کی کوشش کر رہے ہیں کیتھولک چر جاننا چاہتا تھا کہ آیا ہم اپنا عشر ادا کرتے ہیں اور کیا ہم خود لذتی میں مبتلا ہیں کوکا کولا کمپنی جاننا چاہتی تھی کہ ہمیں اس کی مسنوعات خریدنے کے لیے کیسے رازی کیا جائے حکمران پادری اور تاجر ہمیں کنٹرول کرنے اور ہمیں اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ہمارے راز جاننا چاہتے تھے یقینا نگرانی فائدہ مند خدمات فرام کرنے کے لیے بھی ضروری ہے سلطنتوں گرجہ گھروں اور کارپوریشنز کو لوگوں کو تحفظ مدد اور ضروری سمان فرام کرنے کے لیے معلومات کے ضرورت تھی جدید ریاستوں میں صفائی کی حکام جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا پانی کہاں سے ملتا ہے اور ہم کہاں رفحاجت کرتے ہیں سید کی دیکھ بالک حکام جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کن بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ہم کتنا کھاتے ہیں ویل فیر کی حکام جاننا چاہتے ہیں کہ آیا ہم بے روزگار ہیں یا ہمارے شریک کے حیات ہمیں بدسلوکی کا نشانہ بناتے ہیں اس معلومات کے بغیر وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے ہمیں جاننے کے لیے مربان اور جابرانہ دونوں بیوروکریسیوں کو دو کام کرنے کے ضرورت ہیں پہلا ہمارے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹا کٹھا کرنا دوسرا اس تمام ڈیٹا کا تیزیہ کریں اور نمونوں کی شناکت کریں چنانچہ قدیم چین سے لے کر جدید امریکہ تک سلطنتوں گرجہ گروں کارپوریشنز اور صحت کی دیکھ بال کے نظام نے لاکھوں لوگوں کے رویے کے بارے میں ڈیٹا کٹھا کیا اور تیزیہ کیا ہے تاہم ہر وقت اور ہر جگہ نگرانی نامکمل رہی ہے جدید امریکہ جیسی جمہوریتوں میں رازداری اور انفرادی حقوق کے تحفظ کے لیے نگرانی پر قانونی حدود آئیت کی گئی ہیں قدیم کن سلطنت اور جدید یو ایس ایس آر جیسے امریکہ پسند حکومتوں میں نگرانی کو ایسی کوئی قانونی رکاوٹوں کا سامنا نہیں تھا لیکن تقنیقی حدود کا سامنا کرنا پڑا ہٹلر کے جرمنی سٹالن کے یو ایس ایس آر یا انیس سو پینٹالیس کے بعد رومانیا میں قائم کردہ اسٹالنسٹ حکومت میں کسی حد تک رازداری تیش ہدا تھی رومانیا کے پہلے کمپیوٹر سائنس دانوں میں سے ایک گیورگے یوسفی نے یاد کیا کہ جب انیس سو ستر کی دہائی میں پہلی بار کمپیوٹر متعرف کرائے گئے تھے تو ملک کی حکومت اس نواقف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں انتہائی بے چین تھی ایک دن انیس سو چھتر میں جب یوسفی نے حکومتی سینٹر فار کیلکولیس میں اپنے دفتر میں قدم رکھا تو اس نے وہاں ایک نامانوس آدمی کو بکھرے ہوئے سوٹ میں بیٹھا دیکھا یوسفی نے اجنبی کا استقبال کیا لیکن اس آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا یوسفی نے اپنا تعرف کرایا لیکن وہ آدمی خاموش رہا اس لئے یوسفی اپنے ڈیسک پر بیٹھ گیا ایک بڑا کمپیوٹر آن کیا اور کام شروع کر دیا اجنبی نے اپنی کرسی کو قریب کھینچ لیا اور یوسفی کی ہر حرکت کو دیکھتا رہا دن بار یوسفی نے بار بار بات چیت کرنے کی کوشش کی اجنبی سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے وہ وہاں کیوں ہے اور وہ کیا جاننا چاہتا ہے لیکن اس آدمی نے اپنا مو بند رکھا اور آنکھیں کھولی رکھی جب شام کو یوسفی گھر گیا تو وہ آدمی بھی اٹھ کر چلا گیا بغیر الودا کہے یوسفی جانتا تھا کہ مزید سوالات نہیں پوچھنا چاہیے وہ آدمی واضح طور پر رومانیہ کی خوفناک خوفیہ پولیس سیکٹوریٹ کا ایجنڈ تھا اگلی صوبہ جب یوسفی کام پر آیا ایجنڈ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا نوٹ لیتا رہا یہ انیس سو انانوے میں کومینسٹ حکومت کے خاتمے تاک اگلے تیرہ سال تک جاری رہا ان تمام سالوں میں ایک ہی ڈیسک پر بیٹھنے کے بعد یوسفی کو ایجنڈ کا نام بھی معلوم نہیں ہوا یوسفی جانتا تھا کہ سیکٹوریٹ کے دیگر ایجنڈ اور مقبر شاہد دفتر کے باہر بھی اس کی نگرانی کر رہے تھے ایک طاقتوار اور ممکنہ طور پر تقریبی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کی مہارت نے اسے ایک اہم حدف بنا دیا لیکن حقیقت میں نیکولائی کیس کیسیو کی بیچین حکومت تمام بیس ملین رومانیہ کے شہریوں کو حدف کے طور پر سمجھتی تھی اگر یہ ممکن ہوتا تو کاکس کیو ان میں سے ہر ایک کو مسلسل نگرانی میں رکھتا اس نے دراصل اس حمد میں کچھ قدم اٹھائے اقتدار میں آنے سے پہلے انیس سو پینسٹھ میں سیکٹوریٹ کے پاس بخارسٹ میں صرف ایک الیکٹرونک نگرانی مرکز اور صوبائی شہروں میں گیارہ مزید تھے انیس سو اٹھائر تک بخارسٹ کے نگرانی صرف دس الیکٹرونک نگرانی مراکس کے ذریعے کی جاتی تھی دو سو اٹھالیس مراکس صوبوں کی چھان بین کرتے تھے اور اضافی ایک ہزار پورٹیبل نگرانی یونرس کو دور دراز دہاتوں اور چھٹیوں کے مقامات پر چھوڑ دیا جاتا تھا جب انیس سو ستر کے دہائی کے آخر میں سیکٹوریٹ کے ایجنٹوں نے دریافت گیا کہ کچھ رومانیاں والے ریڈیو فریج یورپ کو گمنام خطوط لکھ رہے ہیں جن میں حکومت پر تنقید کی گئی ہے کاکس کیوں نے تمام بیس ملین رومانیاں کے شہریوں سے ہینڈ رائٹنگ کے نمونے جمع کرنے کے لیے قومی سطح پر کوشش کی اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو ہر طالب علم کے مزامین جمع کرانے پر مجبور کیا گیا آجروں کو ہر ملازم سے ہاتھ سے لکھا ہوا سیوی جمع کرانے کی درخواست کرنی پڑی اور پھر اسے سیکٹوریٹ کو بھیجنا پڑا ریٹائر ہونے والے اور بے روزگاروں کا کیا ہوگا کاکس کیوں کے ایک ماون نے پوچھا آمر نے حکم دیا کہ کسی قسم کا نیا فارم ایجاد کرو کچھ ایسا جسے انہیں پر کرنا پڑے گا تاہم کچھ تقریبی خطور ٹائپ کیے گئے تھے اس لیے کاکس کیوں نے ملک میں ہر ریاست کے زیر مملکت ٹائپ رائٹرز کو بھی ریجسٹر کر آیا تھا جس کے نمونے سیکٹوریٹ کے آرکائیو میں محفوظ تھے جن لوگوں کے پاس ایک نجی ٹائپ رائٹر تھا انہیں سیکٹوریٹ کو اس کی اطلاع دینی تھی ٹائپ رائٹر کا فنگر پرنٹ حوالے کرنا تھا اور اسے استعمال کرنے کے لیے سرکاری اجازت طلب کرنی تھی لیکن کاکس کیوں کی حکومت جس طرح اسٹالن کی حکومت نے اس کی پیروی کی تھی وہ واقعی ہر شہری کی چوبیس گھنٹیں پیروی نہیں کر سکتی یہ دیکھتے ہوئے کہ سیکٹوریٹ ایجنٹوں کو بھی سونے کی ضرورت ہے بیس ملین رومانیاں کے شہریوں کو مسلسل نگرانی میں رکھنے کے لیے ان میں سے کم از کم چالیس ملین کی ضرورت ہوگی کاکس کیوں کے پاس صرف چالیس ہزار سیکٹوریٹ ایجنٹ تھے اور یہاں تک کہ اگر کاکس کیوں کسی طرح چالیس ملین ایجنٹوں کو اکٹھا کر سکتا تھا تو یہ صرف نئے مسائل پیش کرتا کیونکہ حکومت کو اپنے ایجنٹوں کے بھی نگرانی کرنے کی ضرورت تھی ہسٹالن کی طرح کاکس کیوں اپنے ایجنٹوں اور علکاروں پر کسی اور سے زیادہ اتم اعتماد کرتا تھا خاص طور پر اس کے جاسور سربراہ آئیون میہائی پیسیپا کے 1978 میں ریاستہ ہائے متحدہ میں فرار ہونے کے بعد پولیٹ بیورو کے عرقین، آلہ عوددار، فوج کے جرنیل اور سیکیورٹیٹ کے سربراہ یوسپی سے بھی زیادہ سخت نگرانی میں زندگی گزار رہے تھے جیسے جیسے خوفیہ پولیس کی صفوں میں اضافہ ہوا ان تمام ایجنٹوں کی جاسوسی کے لیے مزید ایجنٹوں کی ضرورت تھی ایک کل یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی جاسوسی کریں اپنے چالیس ہزار پیشہ وارے ایجنٹوں کے علاوہ سیکیورٹیٹ چار لاکھ سویلین مقبروں پر انحصار کرتا تھا لوگ اکثر اپنے پڑوسیوں، ساتھیوں، دوستوں اور یہاں تاکہ قریبی خاندان کے افراد کے بارے میں بھی اطلاع دیتے تھے لیکن خوفیہ پولیس نے کتنے ہی مقبروں کو ملازمت دی ہو اس تمام ڈیٹا کو جمع کرنا مگمل نگرانی کا نظام بنانے کے لیے کافی نہیں تھا فرض کریں کہ سیکیورٹیٹ ہر ایک کو چوبیس گھنٹے دیکھنے کے لیے کافی ایجنٹوں اور مقبروں کو بھرتی کرنے میں کامیاب ہو گیا ہر دن کے اقتدام پر ہر ایجنٹ اور مقبر کو ان چیزوں پر ایک رپورٹ مرتب کرنی ہوگی جو انہوں نے دیکھی ہیں سیکیورٹیٹ ہیڈکوارٹر ہر روز بیس ملین رپورٹ سے بھر جاتا یا سالانہ سات اشاریہ تین بلین رپورٹ تیزیہ نہ کیے جانے کے صورت میں یہ صرف کاغذ کا ایک سمندر تھا پھر بھی سیکیورٹیٹ کو سالانہ سات اشاریہ تین بلین رپورٹ کی جانچ پڑتال اور موازنہ کرنے کے لیے کافی تیزیہ کار کہاں سے مل سکتے ہیں معلومات اکٹھا کرنے اور تیزیہ کرنے میں ان مشکلات کا مطلب یہ تھا کہ بیس میں صدی میں انتہائی عامریت پسند ریاست بھی اپنی پوری عبادی کی موثر طریقے سے نگرانی نہیں کر سکتی تھی رومانیہ اور سویت شہریوں نے جو کچھ کیا اور کہا اس میں زیادہ تر سیکیورٹیٹ اور کے جی بی کے نوٹس سے بچ گئے یہاں تھا کہ وہ تفصیلات جو اسے کسی آرکائیو میں لے گئیں اکثر گہر پڑی رہیں سیکیورٹیٹ اور کے جی بی کی اصل طاقت ہر ایک کو مسلسل دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی بلکہ ان کی یہ خوف پیدا کرنے کی صلاحیت تھی کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے جس نے ہر کسی کو اس بات کے بارے میں انتہائی متاعت کر دیا کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بے خواب ایجینٹس ایک ایسی دنیا میں جان نگرانی یوسپی کی لیب میں سیکیورٹیٹ ایجینٹ جیسے لوگوں کی نامیاتی آنکھوں کانوں اور دماغوں کے ذریعے کی جاتی ہے یہاں تک کہ یوسپی جیسے ایک اہم عدف کو بھی کچھ رازداری حاصل تھی سب سے پہلے اور سب سے اہم اس کی اپنے ذین میں لیکن خود یوسپی جیسے کمپیوٹر سائنس دانوں کا کام اسے تبدیل کر رہا تھا پہلے ہی انیس سو چھتر میں یوسپی کے ڈیسک پر بیٹھا کھام کمپیوٹر قریبی کرسی پر بیٹھے سیکیورٹیٹ ایجینٹس سے کہیں بہتر نمبروں کو کچھل سکتا تھا دوہزار چوبیس تک ہم اس مقام کے قریب پہنچ رہے ہیں جہاں ایک ہر جگہ موجود کمپیوٹر نیٹورک پورے ممالک کی عبادی کی چوبیس گھنٹے پیروک کر سکتا ہے اس نیٹورک کو ہمارے پیچھے چلنے کے لیے لاکھوں انسانی ایجینٹوں کو بھرتی کرنے اور تربیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کے بجائے ڈیجیٹال ایجینٹوں پر انعصار کرتا ہے اور نیٹورک کو ان ڈیجیٹال ایجینٹوں کے لیے دائیگی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے شہری اپنی پیل پر ایجینٹوں کے لیے دائیگی کرتے ہیں اور ہم انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں یوسپی کے نگرانی کرنے والا ایجینٹ یوسپی کے ساتھ ٹائلٹ میں نہیں گیا اور نائی یوسپی کے جنسی تعلقات کے دوران بستر پر بیٹھا آج ہمارا سمارٹ فون بعض اوقات ایسا ہی کرتا ہے مزید براہ بہت سے سرگرمیاں یوسپی نے اپنے کمپیوٹر کی مدد کے بغیر کی جیسے خبریں پڑھنا دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا یا کھانا کھریدنا اب آن لائن کی جاتی ہیں اس لیے نیٹ وار کے لیے یہ جاننا اور بھی آسان ہے خود مقبر ہیں جو نیٹ وار کو ہمارا کھام ڈیٹا فرام کرتے ہیں یا تک کہ سمارٹ فون کے بغیر لوگ بھی تقریبا ہمیشہ کسی کیمرے، مایکرو فون یا ٹریکنگ ڈیوائس کے مدار میں ہوتے ہیں اور وہ بھی کام تلاش کرنے، ٹرین کا ٹکٹ خریدنے، ٹیبی نسکہ حاصل کرنے یا صرف گلی میں چلنے کے لیے کمپیوٹر نیٹ وار کے ساتھ مسلسل تعمل کرتے ہیں کمپیوٹر نیٹ وارک زیادہ تاری انسانی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے تقریبا ہر مالی، سماجی یا سیاسی لیندین کے درمیان میں اب ہمیں ایک کمپیوٹر ملتا ہے نتیجے کے طور پر جنت میں آدم اور ہوا کی طرح ہم بادلوں میں آنکھ سے چھوپ نہیں سکتے جس طرح کمپیوٹر نیٹ وارک کو ہمارے پیچھے چلنے کے لیے لاکھوں انسانی جنٹوں کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اسے ہمارے ڈیٹا کو سمجھنے کے لیے لاکھوں انسانی تجزیہ کاروں کی بھی ضرورت نہیں ہے سیکیوریٹ ایٹ ہیڈکوارٹر میں کاغذ کے سمندر نے کبھی خود کا تجزیہ نہیں کیا لیکن مشین، لرننگ اور اے آئی کے جادو کی بدولت کمپیوٹر خود ان معلومات کا زیادہ تار تجزیہ کر سکتے ہیں جو وہ جمع کرتے ہیں ایک عوصد انسان فی منٹ تقریباً دو سو پچاس الفاظ پڑھ سکتا ہے ایک سیکیوریٹ ایٹ تجزیہ کار بغیر کسی دن کی چھٹی لیے بارہ گھنٹے کے شفٹ میں کام کرتا ہے چالیس سالہ کیریئر کے دوران تقریباً دو اشاریہ چھیں بلین الفاظ پڑھ سکتا ہے دو ازار چوبیس میں چیٹ جی پی ٹی اور میٹا کے لیاما جیسے لینگویج آلگوریدم فی منٹ لاکھوں الفاظ پر کاروائی کر سکتے ہیں اور چند گھنٹوں میں دو اشاریہ چھیں بلین الفاظ پڑھ سکتے ہیں اس طرح کے آلگوریدم کی تصاویر، آڈیو ریکارڈنگ اور ویڈیو فوٹیج کو پرویسس کرنے کی صلاحیت بھی اتنی ہی سپر ہیومن ہے اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آلگوریدم ڈیٹا کے سمندر میں پیٹرن کو تلاش کرنے کی اپنی صلاحیت میں انسانوں سے کئی زیادہ ہیں پیٹرن کی شناکت کے لیے کھیالات پیدا کرنے کی صلاحیت اور فیصلے کرنے کی صلاحیت دونوں کی ضرورت ہوتی ہیں مثال کے طور پر انسانی تجزیہ کار کسی کو مشتبہ دہشتگرد کے طور پر کیسے شناکت کرتے ہیں جو زیادہ توجہ کا مستحق ہے سب سے پہلے وہ عمومی میار کا ایک سیٹ بناتے ہیں جیسے انتہا پسند لٹریچر پڑھنا، معروف دہشتگردوں سے دوستی کرنا اور خطرناک ہتھیار تیار کرنے کے لیے ضروری تقنیقی علم ہونا پھر انہیں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کوئی خاص فرد ان میارات میں سے کافی کو پورا کرتا ہے کہ اسے مشتبہ دہشتگرد قرار دیا جائے فرض کریں کہ کسی نے پچھلے مہینے یوٹیوب پر سو انتہا پسند ویڈیوز دیکھی ہیں ایک سزائی آفتہ دہشتگرد کے ساتھ دوست ہے اور فی الحال ایبولا وائرس کے نمونے والی لیبارٹری میں وائی امراض میں ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے کیا اس شخص کو مشتبہ دہشتگردوں کی فرست میں ڈالنا چاہیے اور اس شخص کا کیا ہوگا جس نے پچھلے مہینے پچاس انتہا پسند ویڈیوز دیکھی تھیں اور وہ حیاتیات کا انڈر گریجوئیٹ ہے انیس سو ستر کی دہائی کے رومانیہ میں صرف انسان ہی ایسے فیصلے کر سکتے تھے دوہزار دس کی دہائی تک انسان اسے فیصلہ کرنے کے لیے الگوریتم پر چھوڑ رہے تھے دوہزار چودہ سے پندرہ کے آس پاس یو ایس نیشنل سیکورٹی ایجنسی نے سکائی نیٹ نامی ایک اے آئی ٹول کو تائینات کیا جس نے لوگوں کو ان کے مواصلات تحریروں سفر اور سوشل میڈیا پوسٹنگ کے الیکٹرونک پیٹرن کی بنیاد پر مشتبہ دہشتگردوں کی فرست میں رکھا ایک رپورٹ کے مطابق وہ اے آئی ٹول پاکستان کے موبائل فون نیٹورک کی بڑے پمانے پر نگرانی میں مصروف ہیں اور پھر پچپن ملین لوگوں کے سیلولر نیٹورک میٹا ڈیٹا پر مشین لرننگ الگوریتم کا استعمال کرتا ہے تاکہ ہر شخص کے دہشتگرد ہونے کے امکان کی درجہ بندی کرنے کی کوشش کی جا سکے سی آئی اے اور این ایس اے دونوں کے ایک سابق ڈیریکٹر نے اعلان کیا کہ ہم میٹا ڈیٹا کی بنیاد پر لوگوں کو مارتے ہیں اسکائی نیٹ کی وشو سنیپتہ پر شدید تنقید کی گئی ہے لیکن دوزار بیس کی دہائی تک ایسی ٹیکنالوجی کہیں زیادہ جدید ہو چکی ہے اور اسے بہت زیادہ حکومتوں کے ذریعے تائنات کیا گیا ہے وسیع ڈیٹا پر نظر ڈالتے ہوئے الگوریتم کسی کو مشتبے کے طور پر بیان کرنے کے لیے مکمل طور پر نئے میار دریافت کر سکتے ہیں جو پہلے انسانی تیزیہ کاروں کے نظر سے بچ چکے ہیں مستقبل میں الگوریتم یہاں تاکہ ایک مکمل نیا مادل بھی بنا سکتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح بنیاد پرست بنایا جاتا ہے صرف معروف دہشتگردوں کے زندگیوں میں نمونوں کے شنالت کر کے یقیناً کمپیوٹر ناقابل اعتبار رہتے ہیں جیسا کہ ہم باب ایٹ میں گرائی سے دریافت کریں گے وہ بے گناہ لوگوں کو دہشتگرد کے طور پر دجابندی کر سکتے ہیں یا بنیاد پرستی کے لیے ایک غلط مادل بنا سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ بنیادی سطح پر یہ قابل بیعث ہے کہ آیا نظام کی دہشتگردی جیسی چیزوں کی تعریف مقصد ہے حکومت کی ایک طویل تاریخ ہے جو کسی بھی اور تمام مخالف کو چھپانے کے لیے دہشتگرد کے لیبل کا استعمال کرتی ہے سویت یونین میں جو بھی حکومت کی مخالفت کرتا تھا وہ دہشتگرد تھا نتیجے کے طور پر جب ایک اے آئی کسی کو دہشتگرد کا لیبل لگاتا ہے تو یہ حقیقی حقائق کے بجائے نظریاتی تاثبات کی اکاسی کر سکتا ہے فیصلے کرنے اور کھیالات ایجاد کرنے کی طاقت گلتیاں کرنے کے صلاحیت سے الگ نہیں ہے یہاں تک کہ اگر کوئی گلتی نہیں کی جاتی ہے تو ڈیٹا کے سمندر میں پیٹرن کو پہچاننے کی الگوریتم کی سوپر ہیومن صلاحیت متعدد بدنیتی پر مبنی اداکاروں کی طاقت کو بڑھا سکتی ہے جابرانہ عمریت سے جو مخالفین کی شناکت کرنا چاہتے ہیں فرادسٹر جو کمزور عداف کی شناکت کرنا چاہتے ہیں یقین پیٹرن کے شناکت میں بھی بہت بڑی مصبت صلاحیت ہیں الگوریتم بدنوان سرکاری الکاروں سفید پوش مجرموں اور ٹیکس چوری کرنے والی کارپوریشنز کی شناکت میں مدد کر سکتے ہیں خطرات کو تلاش کرنے کے لیے گوشت اور خون کے صفائی کے عقام کی مدد کر سکتے ہیں ڈاکٹروں کو بیماریوں اور بڑھتی ہوئی وبائی امراض کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں اور پولیس افسران اور سماجی کارکنوں کو بدسلوکی کرنے والے میان بیوی اور بچوں کے شناکت میں مدد کرتا ہے درجہ زیل صفات میں میں الگوریتمک بیوروکریسی کی مصبت صلاحیت پر نسبتا کم توجہ دیتا ہوں کیونکہ اے آئی این اقلاب کی قیادت کرنے والے کاروباری افراد پہلے ہی عوام پر ان کے بارے میں کافی خوشکن پیشنگوئیاں کر رہے ہیں میرا یہاں مقصد ان جیوٹوپیائی نظریات کو الگوریتمک پیٹرن کے شناکت کی زیادہ بیانک صلاحیت پر توجہ مرکوز کر کے متوازن کرنا ہے امید ہے کہ ہم الگوریتم کی مصبت صلاحیت کو استعمال کر سکتے ہیں جبکہ ان کی تباہ کن صلاحیتوں کو منظم کر سکتے ہیں لیکن ایسا کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نئے ڈیجیٹوال بیوروکریٹس اور ان کے گوشت اور خون کے پیشروعوں کا درمیان بنیادی فرق کی تعریف کرنی چاہیے غیر نامیاتی بیوروکریٹس چوبیس گھنٹے آن ہو سکتے ہیں اور ہم پر نظر رکھ سکتے ہیں اور کہیں بھی کسی بھی وقت ہمارے ساتھ تعمل کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریٹسی اور نگرانی اب کوئی ایسی چیز نہیں رہی جس کا سامنا ہم صرف مقصوص حقات اور مقامات پر کرتے ہیں صحت کی دیکھ بال کا نظام پولیس اور جوڑ توڑ کرنے والی کارپوریشنز زندگی کی ہر جگہ اور مستقل خصوصیات بن رہی ہیں تنظیموں کی بجائے جن کے ساتھ ہم صرف مقصوص حالات میں بات چیت کرتے ہیں مثال کے طور پر جب ہم کلینک پولیس اسٹیشن یا مال جاتے ہیں وہ دن کے ہر لمحے میں ہمارے ساتھ بڑھتے ہوئے ہر ایک چیز کو دیکھتے اور تجزیہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں جیسے مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں انسان ایک ڈیجیٹال بیوروکریسی میں رہتے ہیں مسلسل ڈیٹا کو سانس لیتے اور خارج کرتے ہیں ہماری ہر کاروائیڈ ڈیٹا کا ایک سراغ چھوڑتی ہے جسے پیٹرن کی شنالت کے لیے جمع اور تجزیہ کیا جاتا ہے جلد کے نیچے نگرانی بہتر ہو یا بدتر ڈیجیٹال بیوروکریسی نہ صرف دنیا میں ہمارے کاموں کی نگرانی کر سکتی ہے بلکہ یہاں تک کہ ہمارے جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا مشاہدہ بھی کر سکتی ہے مثال کے طور پر آنکھوں کی حرکت کو ٹریک کرنا دوہزار بیس کی دہائی کے آوائل تک سی سی ٹی وی کیمرے نیز لیپ ٹاپ اور سمارٹ فونز میں کیمرے ہماری آنکھوں کی حرکت کے بارے میں ڈیٹا کو معمول کے مطابق جمع اور تجزیہ کرنا شروع کر چکے ہیں باشمول ہماری پلیوں اور آئرس میں چند ملی سیکنڈ تک رہنے والی چھوٹی تبدیلیاں انسانی ایجنٹ اسی طرح کے ڈیٹا کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے لیکن کمپیوٹر اسے ہماری نظروں کی سمت کا حساب لگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو ہماری پلیوں اور آئرس کی شکل اور روشنی کے نمونوں کی اکاسی پر مبنی ہیں اسی طرح کے طریقوں سے یہ تیع کیا جا سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں کسی مستحق عدف پر مرکوز ہیں کسی متررک عدف کا تاقب کر رہی ہیں یا زیادہ بے ترتیب انداز میں گھوم رہی ہیں آنکھوں کی حرکت کے بعض نمونوں سے کمپیوٹر پھر فرق کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آگائی کے لمحات کو خلف شار کے لمحات سے اور تفصیل پر مبنی لوگوں کو ان لوگوں سے جو سیاک و سباک پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کمپیوٹر ہماری آنکھوں سے بہت سی اضافی شخصیت کی خصوصیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے کہ ہم نئے تجربات کے لیے کتنے کھولے ہیں اور پڑھنے سے لے کر سرجری تک مختلف شعبوں میں ہماری محارت کی سطح کا اندازہ لگا سکتے ہیں مائرین جن کے پاس اچھی طرح سے تیار کردہ حکمت عملی ہے وہ منظم گیس پیٹرن دکھاتے ہیں جبکہ نو آموزوں کی آنکھیں بے مقصد گھومتی ہیں آنکھوں کے نمونے ان اشیاء اور علات میں ہماری دلچسپی کی سطح کی بھی نشاندہی کرتے ہیں جن کا ہم سامنا کرتے ہیں اور مصبت گہر جانبدار اور منفی دلچسپی کے درمیان فرق کرتے ہیں اس سے سیاست سے لے کر جنس تک کے شعبوں میں ہماری ترجیہات کا اندازہ لگانا ممکن ہے ہماری طبی حالت اور مختلف مادنوں کے ہمارے استعمال کے بارے میں بھی بہت کچھ جاننا جا سکتا ہے الکول اور منشیات کا استعمال یہاں تک کہ گھر نشہ آور کھراکوں پر بھی آنکھ اور نگاہ کے خصوصیات پر قابلے پر معیش اثرات مرتب ہوتے ہیں جیسا کہ پلی کے سائز میں تبدیلی اور مترک اشیاء پر فکس کرنے کے صلاحیت میں کمی ایک ڈیجیٹل بیوروکریسی اس تمام معلومات کو نیک مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہیں جیسے کہ منشیات کے استعمال اور ذنی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے لیے ابتدائی تشخیص فرام کر کے لیکن یہ واضح طور پر تاریخ کی سب سے زیادہ مداقلت کرنے والی عامریت پسند حکومتوں کی بنیاد بھی تشکیل دے سکتا ہے نظریہ طور پر مستقبل کے عامر اپنے کمپیوٹر نیٹ ورک کو ہماری آنکھوں کو دیکھنے سے کئی زیادہ گہرائی میں جا سکتے ہیں اگر نیٹ ورک ہمارے سیاسی کھیالات شخصیت کی قصوصیات اور جنسی رجحان کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں اور دماغوں کے اندر کے عملوں کے نگرانی کر سکتا ہے ایلون مسک کے نیورا لنک جیسی کچھ حکومتیں اور کمپنیاں پہلے ہی ضروری بائیومیٹرک ٹیکنالوجی تیار کر رہی ہیں مسک کی کمپنی نے زندہ چوہوں بھیڑوں کھنزیروں اور بندروں پر تجربات کیا ہے ان کے دماغوں میں برکی تحقیقات کو نصب کیا ہے ہر پروب میں تین ازار بتر الیکٹروڈ ہوتے ہیں جو برکی سگنلز کی شناک کرنے اور ممکنہ طور پر دماغ کو سگنل منتقل کرنے کے قابل ہوتے ہیں دو ازار تیس میں نیورا لنک کو امریکی حکام سے انسانوں پر تجربات شروع کرنے کی منظوری ملی اور جنوری دو ازار چوبیس میں یہ اطلاع ملی کہ پہلی برین چپ ایک انسان میں لگائی گئی تھی مسک اس ٹیکنالوجی کے لیے اپنے دور رسمن صوبوں کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہیں یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ نہ صرف کوارڈ ریپلیجیا چار ازار کے فالت جیسے مختلف طبی حالتوں کو کم کر سکتا ہے بلکہ انسانی صلاحیتوں کو بھی بڑھا سکتا ہے اور اس طرح انسانیت کو اے آئی کے ساتھ مقابلہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے لیکن یہ واضح ہونا چاہیے کہ فلحال نیورا لنک پروبز اور دیگر تمام اسی طرح کے بائیو میٹرک آلات تقنیقی مسائل کے ایک مزبان کا شکار ہیں جو ان کی صلاحیتوں کو بہت اتک محدود کرتے ہیں جسم کے باہر دماغ دل یا کہیں اور جسمانی سرگرمیوں کے درست طریقے سے نگرانی کرنا مشکل ہے جبکہ جسم میں الیکٹروڈ اور دیگر منیٹرنگ آلات کو لگانا مداکھلت خطرناک مہنگا اور گہر مؤثر ہے مثال کے طور پر ہمارا مدافعتی نظام امپلانٹ شدہ الیکٹروڈ پر حملہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ اہم بات جی ہے کہ دماغی سرگرمی جیسے جلد کے نیچے کے ڈیٹا سے این مطابق سیاسی رائے جیسی چیزوں کو کم کرنے کے لیے ابھی تک کسی کے پاس ضروری حیاتیاتی علم نہیں ہے سائنسدان انسانی دماغ کے اصرار کو سمجھنے سے بہت دور ہیں یا یہاں تک کہ چوہ کے دماغ کے بھی صرف ایک ماؤس کے دماغ میں ہر نیوران، ڈینڈرائٹ اور سینیپس کی نقشہ سازی ان کے درمیان حرکیات کو سمجھنے کی تو بات ہی چھوڑ دیں فلحال انسانیت کی کمپیوٹیشنل صلاحیت سے باہر ہے اس کے مطابق جبکہ لوگوں کے دماغ کے اندر سے ڈیٹا کٹھا کرنا زیادہ قابل عمل ہوتا جا رہا ہے اس طرح کے ڈیٹا کو ہمارے رازوں کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنا آسان نہیں ہے دوہزار بیس کی دہائی کے عوائل کی ایک مقبول ساجشی تھیوری کا کہنا ہے کہ ایلون مسجد جیسے عرب پتیوں کے قیادت میں شریر گروہ پہلے ہی ہمارے دماغ میں کمپیوٹر چپس لگا رہے ہیں تاکہ ہم پر نظر رکھیں اور ہمیں کنٹرول کیا جا سکیں تاہم یہ تھیوری ہماری پریشانیوں کو غلط عدف پر مرکوز کرتی ہے ہمیں یقیناً نئے عمریت پسند نظاموں کے عروض سے ڈرنا چاہیے لیکن اپنے دماغ میں لگائے گئے کمپیوٹر چپس کے بارے میں فکر کرنا بہت جلد ہے لوگوں کو اس کے بجائے ان سمارٹ فونز کے بارے میں فکر کرنی چاہیے جن پر وہ ان ساشی نظریات کو پڑھتے ہیں فرض کریں کہ کوئی آپ کے سیاسی خیالات جاننا چاہتا ہے آپ کا سمارٹ فون اس بات کی نگرانی کرتا ہے کہ آپ کون سے نیوز چینلز دیکھ رہے ہیں اور نوٹ کرتا ہے کہ آپ روزانہ اوسطاً چالیس منٹ فاکس نیوز اور چالیس سیکنڈ سی این این دیکھتے ہیں نرین اصنا ایک امپلانٹیڈ نیورا لنک کمپیوٹر چپ دن بھار آپ کی دل کی یہ دھڑکن اور دماغی سرگرمی کی نگرانی کرتا ہے اور نوٹ کرتا ہے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ دل کی دھڑکن ایک سو بیس فی منٹ تھی اور آپ کا ایمیگ ڈالا انسانی اوسط سے تقریباً پانچ فیصد زیادہ فائل ہے مفید ہوگا سمارٹ فون سے آنے والا ڈیٹا یا امپلانٹ شدہ چپ سے فیلحال سمارٹ فون اب بھی بائیومیٹرک سینسر کے مقابلے میں کئی زیادہ قیمتی نگرانی کا عالی ہے تاہم جیسے جیسے حیاتیاتی علم میں اضافہ ہوتا ہے کمپیوٹرز کی بدولت بائیومیٹرک ڈیٹا کے پیٹا بیٹس کا تجزیہ کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے جلد کے نیچے کی نگرانی بلا کر اپنے طور پر آ سکتی ہے خاص طور پر اگر یہ دیگر منیٹرنگ ٹول سے منسلک ہو اس مقام پر اگر بائیومیٹرک سینسر ریجسٹر کرتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کے دل کی دھڑکن اور دماغی سرگرمی کا کیا ہوتا ہے جب وہ اپنے سمارٹ فون پر کسی خاص قبر کو دیکھتے ہیں تو یہ کمپیوٹر نیٹ ورک کو ہماری عام سیاسی وابستگی سے کئی زیادہ سکھاتا ہے نیٹ ورک بالکل سیکھ سکتا ہے کہ ہر انسان کو کیا گصہ خوف زدہ یا خوش کرتا ہے نیٹ ورک پھر ہمارے جذبات کی پیش گوئی اور حیرہ پھر دونوں کر سکتا ہے ہمیں کوئی بھی چیز بھی سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے چاہے وہ کوئی مصنوعات ہو کوئی سیاستدان ہو یا جنگ ہو رازداری کا خاتمہ ایک ایسی دنیا میں جا انسانوں نے انسانوں کے نگرانی کی رازداری تیش ہدا تھی لیکن ایک ایسی دنیا میں جا کمپیوٹر انسانوں کے نگرانی کرتے ہیں تاریخ میں پہلی بار رازداری کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن ہو سکتا ہے مداخلت کرنے والی نگرانی کے انتہائی اور معروف کینسر میں یا تو انگامی صورتحال کے غیر معمولی اوقات شامل ہیں جیسے کوویڈ نائنٹین وبائی بیماری یا وہ مقامات جو چیزوں کے معمول کے نظم سے غیر معمولی سمجھے جاتے ہیں جیسے مقبوضہ فلسطینی علاقے سنکیانگ ایگور خود مقتار چین میں کھتا ہندوستان میں کشمیر کا کھتا روسی قبضہ کریمیا یو ایس میکسیکو سرحد اور افغانستان پاکستان سرحدی علاقے ان غیر معمولی اوقات اور مقامات پر نئی نگرانی کے ٹیکنالوجی سخت قوانین اور بھاری پولیس یا فوجی موجودگی کے ساتھ مل کر لوگوں کی نقل و حرکت عمال اور یا تاکہ احساسات کی بھی بے دریک نگرانی اور کنٹرول کی ہیں تاہم یہ احساس کرنا بہت ضروری ہے کہ اے آئی پر مبنی نگرانی کے ٹولز کو بہت بڑے پیمانے پر تائینات کیا جا رہا ہے اور نہ صرف اس طرح کے استثناء کے ریاستوں میں وہ اب ہر جگہ معمول کی زندگی کا حصہ ہیں رازداری کے بعد کا دور بیلاروس سے زمباویے تک کہ عمرانہ ممالک میں جاری ہے نیز لندن اور نیو یارک جیسے جمہوری میٹرو پولیس میں بھی چاہے اچھے کے لیے ہو یا برے کے لیے حکومتیں جرائم کا مقابلہ کرنے اقتلاف رائے کو دبانے یا داخلی خطرات حقیقی یا کھیالی کا مقابلہ کرنے کے ارادے سے پورے علاقوں کو ایک ہر جگہ موجود آن لائن اور آف لائن نگرانی نیٹورک کے ساتھ کمبل کرتی ہیں جو سپائی ویئر سی سی ٹی وی کیمرے چیروں کی شناکت اور آواز سے لیس ہیں شناکتی سافٹ ویئر اور وسیع قابل تلاش ڈیٹا بیس اگر کوئی حکومت چاہے تو اس کا نگرانی نیٹورک ہر جگہ پہنچ سکتا ہے بازاروں سے لے کر عبادت گاؤں تک سکولوں سے لے کر نجی ریائش گاؤں تک اور جب کہ ہر حکومت لوگوں کے گھروں کے اندر کیمرے لگانے کی خائش یا ایل نہیں ہے الگوریتم ہمیں اپنے کمپیوٹرز اور سمارٹ فونز کے ذریعے ہمارے رہنے کے کمرے سونے کے کمرے اور باتروم میں بھی باقائدگی سے دیکھتے ہیں حکومتی نگرانی کے نیٹورکس بھی معمول کے مطابق پوری عبادی سے بائیومیٹرک ڈیٹا کٹھا کرتے ہیں ان کے علم کے ساتھ یا اس کے بغیر مثال کے طور پر پاسپورٹ کے لیے درخواست دیتے وقت ایک سو چالیس سے زیادہ ممالک اپنے شہریوں کو فنگر پرینٹس، چیرے کے سکین یا وائرس سکین فرام کرنے کا پابند کرتے ہیں جب ہم کسی دوسرے ملک میں داخل ہونے کے لیے اپنے پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ ملک اکثر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اسے بھی اپنے فنگر پرینٹس، چیرے کے سکین یا وائرس سکین فرام کریں جیسے جیسے شہری یا سیاہ دیلی، بیجنگ، سیوئل یا لندن کی سڑکوں پر چلتے ہیں ان کی نقل و حرکر ریکارڈ ہونے کا امکان ہے ان شہروں اور دنیا بھر کے بہت سے دوسرے شہروں کے لیے اوستن فی مربع کلومیٹر میں سو سے زیادہ نگرانی کیمرے موجود ہیں مجموعی طور پر دوزار تئیس میں عالمی سطح پر ایک عرب سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے کام کر رہے تھے جو کہ ہر آٹھ افراد پر تقریباً ایک کیمرہ ہے کوئی بھی جسمانی سرگرمی جس میں کوئی شخص مشغول ہوتا ہے وہ ڈیٹا کا سراغ چھوڑ دیتا ہے کی جانے والی ہر خریداری کسی ڈیٹا بیس میں ریکارڈ کی جاتی ہے دوستوں کو پیغام بیجنا تصاویر شیئر کرنا بلوں کی ادائیگی خبریں پڑھنا اپائنٹمنٹ بک کرنا یا ٹیکسیوں کا آرڈر دینا جیسی آن لائن سرگرمیاں بھی ریکارڈ کی جا سکتی ہیں اس کے نتیجے میں ڈیٹا کے سمندر کا تیزیہ اے آئی ٹولز کے ذریعے گھر قانونی سرگرمیوں مشکوک نمونوں لاپتہ افراد بیماری کے کیریئرز یا سیاسی مخالفین کے شناکت کے لیے کیا جا سکتا ہے ہر طاقتور ٹیکنالوجی کی طرح ان ٹولز کو اچھے یا برے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے چھین جنوری دوزار اکیس کو امریکی کیپیٹل پر دعویٰ بولنے کے بعد ایف بی آئی اور دیگر امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فسادیوں کو تلاش کرنے اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے جدید ترین نگرانی کے آلات کا استعمال کیا جیسا کہ وشنٹن پوسٹ کی ایک تحقیقات میں بتایا گیا ہے ان ایجنسیوں نے نہ صرف کیپیٹل میں سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیج پر انحصار کیا بلکہ سوشل میڈیا پوسٹ پورے ملک میں لائسنس پلیٹ ریڈرز سیل ٹاور لوکیشن ریکارڈز اور پہلے سے موجود ڈیٹا بیسز پر بھی انحصار کیا اوہائیو کے ایک شخص نے فیس بک پر لکھا کہ وہ اس دن میں تاریخ کا مشاہدہ کرنے کے لیے وشنٹن میں تھا فیس بک کو ایک سب پوئی انہ جاری کیا گیا جس نے ایف بی آئی کو اس شخص کی فیس بک پوسٹ کے ساتھ ساتھ اس کے کریڈٹ کارڈ کی معلومات اور فون نمبر بھی فرام کیے اس سے ایف بی آئی کو کیپیٹال سے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ساتھ اس شخص کے ڈرائیور کے لائسنس کی تصویر سے ملنے میں مدد ملی گوگل کو جاری کردہ ایک اور وارٹ نے چھین جنوری کو اس شخص کے سمارٹ فون کی این جیو لوکیشن اصل کی جس سے ایجنٹوں کو سینٹ چیمبر میں داخلے کے مقام سے لے کر نینسی پیلوسی کے دفتر سپیکر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو تک اس کی ہر حرکت کا نقشہ بنانے کے قابل بنایا گیا لائسنس پلیٹ فوٹیج پر نصار کرتے ہوئے ایف بی آئی نے نیو جار کے ایک شخص کی نقل و حرکت کی نشاندہی کی جس لمحے سے اس نے چھین جنوری کی صبح چھین بچ کر چھین منٹ اور آٹھ سیکنڈ پر ہینری ہیڈسن برج کو عبور کیا کیپیٹل کے راستے میں جب تک کہ وہ جارج وشنٹن برج کو پار نہیں کر لیا اس رات گیارہ بچ کر انسٹ منٹ اور بائیس سیکنڈ بجے اپنے گھر واپس جاتے ہوئے انٹر سٹیٹ پچانوے پر ایک کیمرے سے لی گئی ایک تصویر میں اس آدمی کے ڈیش بورڈ پر ایک بڑی میک امریکہ گریٹ اگین ٹوپی دکھائی دی گئی ٹوپی کا فیس بک سیلفی سے موازنہ کیا گیا جس میں اس شخص نے اسے پہننے ہوئے دکھائی دے رہے تھے مزید یہ کہ اس نے کیپیٹل کے اندر سے سنیپ چیٹ پر پوسٹ کی گئی ویڈیوز کے ساتھ اپنے آپ کو مجرم قرار دیا ایک اور فسادی نے چھین جنوری کو فیس ماسک پہن کر لائف سٹریمنگ سے گریز کرتے ہوئے اور اپنی والدہ کے نام پر ریجسٹر سیلف فون استعمال کر کے خود کو پکڑنے سے بچانے کی کوشش کی ایف بی آئی کے الگوریتم چھین جنوری دوزار اکیس کی ویڈیو فوٹیج کو اس شخص کی دوزار سترہ کی پاسپورٹ درخواست کی تصویر سے مماثل کرنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے چھین جنوری کو پہننے ہوئے نائٹس آف کولمبس جیکٹ کا ایک مختلف موقع پر پہننی ہوئی جیکٹ سے بھی موازنہ کیا جسے یوٹیوب کلپ میں قید کیا گیا تھا اس کی والدہ کے نام پر ریجسٹر فون کو کیپٹل کے اندر جیو لیکیشن کیا گیا تھا اور ایک لائسنس پلیٹ ریڈر نے چھین جنوری کی صبح اس کی گاڑی کو کیپٹل کے قریب ریکارڈ کیا تھا چہرے کی شناکت کے الگوریتم اور اے آئی سے تلاش کے قابل ڈیٹا بیس اب دنیا بھر میں پولیس فورسز کے مہاری ٹولز ہیں انہیں نہ صرف قومی ہنگامی صورتحال کے معاملات میں یا ریاستی سلامتی کی وجوہات کی بنا پر بلکہ روز مرا کی پولیسنگ کے کاموں کے لئے بھی تائنات کیا جاتا ہے دوہزار نو میں ایک مجرمانہ گروہ نے تین سالہ گوئی ہاؤک کو اگوا کر لیا جب وہ چین کے صوبہ سیچوان میں اپنے والدین کی دکان کے باہر کھیل رہا تھا اس کے بعد لڑکے کو تقریباً پندرہ سو کلیمیٹر دور گوانگ دونگ صوبے کے ایک خاندان کو فرغت کر دیا گیا دوہزار چودہ میں بچوں کی اسمگلنگ کے گروہ کو سے کے سرگنہ کو گرفتار کر لیا گیا لیکن گوئی ہاؤ اور دگر متاثرین کا پتہ لگانا ناممکن ثابت ہوا ایک پولیس تفتیشکار نے وزاعت کرتے ہوئے کہا بچوں کے شکل اتنی بدل جائے گی کہ ان کے والدین بھی انہیں پہچان نہیں پائیں گے تاہم دوہزار انیس میں ایک چیرے کی شناکت کے الگوریدم نے اب تیرہ سالہ گوئی ہاؤ کے شناکت کرنے میں کامیاب کیا اور نوجوان اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ مل گیا گوئی ہاؤ کی صحیح شناکت کے لئے اے آئی نے اس کی پرانی تصویر پر اناثار کیا جو اس وقت لی گئی تھی جب وہ چھوٹا بچہ تھا اے آئی نے اس بات کی نقل کی کہ گوئی ہاؤ ایک تیرہ سالہ کے بچے کی طرح کیسا نظر آنا چاہیے بالگ ہونے کے شدید اثرات کے ساتھ ساتھ بالوں کے رنگوں اور بالوں کے انداز میں ممکنہ تبدیلیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اور نتیجے میں آنے والی نقالی کا حقیقی زندگی کی فٹی سے موازنہ کیا دوہزار تیس میں اس سے بھی زیادہ قابل ذکر بچاؤ کی اطلاع ملی یواجن لی کو دوہزار ایک میں اگواہ کیا گیا تھا بھاؤ چین میں بھی تین سال کی عمر میں لاپتہ ہو گیا تھا دونوں بچوں کے والدین نے انہیں تلاش کرنے کی امید کبھی نہیں چھوڑی بیس سال سے زیادہ عرصے تک انہوں نے ان کی تلاش میں چین کا چکر لگایا اشتہارات دیئے اور کسی بھی متعلقہ معلومات کے لیے مالی انعامات کی پیشکش کی دوہزار تئیس میں چیرے کی شناکت کے الگوریتم نے دونوں لاپتہ لڑکوں کا پتہ لگانے میں مدد کی جو اب ان کی بیسمی دہائی میں بالک مرد ہیں اس طرح کی ٹیکنالوجی فی الحال نہ صرف چین میں بلکہ ہندوستان جیسے دیگر ممالک میں بھی گمشودہ بچوں کو تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے جہاں ہر سال ہزاروں بچے لاپتہ ہو جاتے ہیں دریئے سنہ ڈنمارک میں فٹبال کلب برونڈی آئی ایف نے جولائی دوہزار انیس میں اپنے ہوم سٹیڈیم میں چیرے کی شناکت کی ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا تاکہ فٹبال کے گھنڈوں کی شناکت اور پابندی لگائی جا سکے ایک میش دیکھنے کے لیے تیس ہزار تک شائعین اسٹیڈیم میں داخل ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ماسک ٹوپیاں اور چشمیں اتار دیں تاکہ کمپیوٹر ان کے چیروں کو سکین کر سکے اور ان کا موازنہ پابندی لگائے گئے مسئیبت سازوں کے فرسل کر سکے اہم بات یہ ہے تاکہ طریقہ کار کی جانچ پرتال کی گئی ہے اور اسے ای یو کے سخت جی ڈی پی آر قوانین کے مطابق منظور کیا گیا ہے ڈینش ڈیٹا پروٹیکشن اتارٹی نے وزاعت کی کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے دستی چیکوں کے مقابلے میں پابندی کی فرسل کو زیادہ موثر طریقے سے نافذ کرنے کی اجازت ملے گی اور اس سے اسٹیڈیم کے داخلی راستے پر کتاریں کم ہو سکتی ہیں جس سے بیچین فٹبال کے عوامی بدمنی کا خطرہ کم ہو جائے گا شائکین کتاروں میں کھڑے ہیں انتیس جبکہ ٹیکنالوجی کے اس طرح کے استعمال نظریہ میں قابل تعریف ہیں لیکن وہ رازداری اور حکومتی زیادتی کے بارے میں واضح خدشات کو جنم دیتے ہیں غلط آتھوں میں وہی تقنیقیں جو فسادیوں کا پتہ لگا سکتی ہیں لابتہ بچوں کو بچا سکتی ہیں اور فٹبال کے گنڈوں پر پبندی لگا سکتی ہیں پورامن مظاہرین کو ستانے یا سخت مطابقت کو نافذ کرنے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں بلاکر اے آئی سے چلنے والی نگرانی کی ٹیکنالوجی کے نتیجے میں مکمل نگرانی کے نظام کے تشکیل ہو سکتی ہیں جو شہریوں کی چوبیس گھنٹے نگرانی کرتی ہیں اور نئی قسم کے ہر جگہ موجود اور خودکار عمریت پسند جبر کو آسان بناتی ہیں ایک مثال ایران کے ہجاب قوانین ہجاب قوانین کا نفاذ انیس سو اناسی میں ایران کے اسلامی جمہوریہ بننے کے بعد نئی حکومت نے خواتین کے لیے ہجاب پہننا لازمی قرار دے دیا لیکن ایرانی اخلاقی پولیس کے لیے اس قانون کو نافذ کرنا مشکل تھا وہ ہر گلی کے کونے پر ایک پولیس افسر نہیں رکھ سکتے تھے اور برکہ کے بغیر جانے والی خواتین کے ساتھ عوامی تصادم کبھی کبھی مزامیت اور ناراضگی کو جنم دیتا تھا دوہزار بائیس میں ایران نے ایجاب قوانین کو نافذ کرنے کے زیادہ تر کام کو چیرے کشنات کے الگوریتم کے ایک ملگیر نظام کے حوالے کر دیا جو جسمانی جگہوں اور آن لائن محول دونوں کی مسلسل نگرانی کرتا ہے ایک آلہ ایرانی عددار نے وضحات کی کہ یہ نظام ایجاب قوانین پر عمل نہ کرنے سمیت نامناسب اور غیر معمولی حرکات کے نشاندہ ہی کرے گا ایران کے پارلیمانی قانونی اور عدالتی کمیٹی کے سربراہ موسیٰ گزنفر آبادی نے ایک اور انٹرویو میں کہا کہ چیرے کی ریکارڈنگ کیمروں کے استعمال سے اس کام کو منظم طریقے سے نافذ کیا جا سکتا ہے اور پولیس کی موجودگی کو کم کیا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں پولیس اور شہریوں کے درمیان مزید تصادم نہیں ہوگا کچھ ہی دیر بعد 16 ستمبر 2022 کو 22 سالہ محیسہ امینی کی ایران کی نب پہنے پر گرفتار کیا گیا تھا احتجاج کی ایک لہر پھوٹ پڑی جسے عورت زندگی ازادی تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے سیکڑوں وزاروں خواتین اور لڑکیوں نے اپنے سر سے اسکاف اتار دئیے اور کچھ نے علن اپنے اجاب کو جلا دیا اور اس کے گرد رکس کیا احتجاج کو روکنے کے لیے ایرانی اکام نے ایک بار پھر اپنے اے آئی نگرانی کے نظام کا رک کیا جو چیرے کی شناکت کے سافٹ ویر جیو ایلوکیشن ویب ٹرافک کے تجزیہ اور پہلے سے موجود ڈیٹا بیسز پر انصار کرتا ہے پورے ایران میں انیس ہزار سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا اور پانچ سو سے زیادہ علاق ہوئے آٹھ اپریل دوزارتیس کو ایران کے پولیس چیف نے اعلان کیا کہ پندرہ اپریل دوزارتیس سے شروع ہونے والی ایک شدید نئی مہم چیرے کی شناکت کی ٹیکنالوجی کے استعمال میں اضافہ کرے گی خاص طور پر الگوریتم اب سے ان خواتین کی شناکت کرے گا جو گاڑی میں سفر کرتے ہوئے سر پر اسکاف نہیں پہننے کا انتخاب کرتی ہیں اور انہیں خود با خود ایک ایس ایم ایس وارننگ جاری کرتا ہے اگر کسی عورت کو جرم دورانے میں پکڑا جاتا ہے تو اسے ایک مقررہ مدت کے لیے اپنی گاڑی کو روکنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہی تو گاڑی ضبط کر لی جائے گی دو ماہ بعد چودہ جون دوزارتئیس کو ایران کے پولیس کے ترجمان نے فقر سے کہا کہ خودکار نگرانی کے نظام نے تقریباً دس لاکھ حیث ایم ایس وارننگ پیغامات ان خواتین کو بھیجے جنہیں اپنی نجی گاڑیوں میں بے نقاب کیا گیا تھا ظاہر ہے کہ یہ نظام خود با خود یہ تیہ کرنے کے قابل تھا کہ وہ ایک آدمی کے بجائے ایک بے نقاب عورت کو دیکھ رہا ہے اس صورت کی شناک کر رہا ہے اور اس کا سیل فون نمبر حاصل کر رہا ہے اس نظام نے مزید ایک لاکھ تین تیس آزار ایک سو چورتر ایس ایم ایس پیغامات جاری کیے جن میں دو ہفتوں کے لیے گاڑیوں کو حرکت میں لانے کی ضرورت تھی دو آزار کاریں ضبط کی اور چار آزار سے زیادہ بار بار جرم کرنے والوں کو عددیہ کے حوالے کیا گیا انٹرنیشنل کے ساتھ شیئر کیا پہلی بار جب مجھے گاڑی چلاتے ہوئے سر پر سکاف نہ پہنے پر وارننگ محصول ہوئی تو میں ایک چرائے سے گزر رہی تھی جب ایک کیمرے نے ایک تصویر کھینچی اور مجھے فوراً ایک وارننگ ٹیکسٹ میسیج وحصول ہوا دوسری بار میں نے کچھ خریداری کی تھی اور میں بیک گاڑی میں لا رہی تھی میرا سکاف گر گیا اور مجھے ایک پیغام محصول ہوا جس میں بتایا گیا کہ لازمی پردہ کرنے کے قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے میری گاڑی کو پندرہ دن کی مدرد کے لیے منظم طریقے سے ضبط کر لیا گیا تھا مجھے نئی معلوم تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے میں نے ارد گرد پوچھا اور رشتداروں کے ذریعے پتا چلا کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنی گاڑی کو پندرہ دن کے لیے مترر کرنا ہے مریم کی گوائی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اے آئی اپنے دھمکی امیس پیغامات سیکنڈوں میں بھیجتا ہے کسی انسان کے پاس طریقہ کار کا جائزہ لینے اور اس کی اجازت دینے کا کوئی وقت نہیں ہے سزائیں گاڑیوں کے گہر متررک یا زبطی سے کئی زیادہ تھیں 26 جولائی 2023 کی امنیسٹی کی رپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ بڑے پر منع پر نگرانی کی کوشنوں کے نتیجے میں بے شمار خواتین کو یونورسٹیوں سے موتل یا نکال دیا گیا ہے آخری امتیانات میں بیٹھنے سے روک دیا گیا ہے اور بینکنگ خدمات اور پبلک ٹرانسپورٹ تک رسائی سے انکار کر دیا گیا ہے کاروبار جنہوں نے اپنے ملازمین یا سارفین کے درمیان عجاب کے قانون کو نافذ نہیں کیا وہ بھی متاثر ہوئے ایک عام کیس میں تیران کے مشرق میں لینڈ آف ہیپینیس تفریح پارک میں ایک خاتون ملازم کی بغیر عجاب کے تصویر کھینچی گئے اور تصویر سوشل میڈیا پر گردش کر گئے سزا کے طور پر ایرانی عقام نے لینڈ آف ہیپینیس کو بند کر دیا مجموعی طور پر ام نیسٹی نے رپورٹ کیا کہ عقام نے لازمی پردہ کرنے کے قوانین کو نافذ نہ کرنے پر سیکڑوں سیحتی مقامات ہوتلوں ریسٹورانوں فارمیسیوں اور شاپنگ سنٹرز کو بند کر دیا ستمبر دوزارتئیس میں محصہ امینی کی موت کی برسی پر ایران کی پارلیمنٹ نے ایک نیا اور سخت عجاب بل منظور کیا نئے قانون کے مطابق جو خواتین عجاب نہیں پہنتی ہیں انہیں بھاری جرمانے اور دس سال تک قید کی سزاد دی جا سکتی ہیں انہیں گاڑیوں اور مواصلاتی علات کی زبطی ڈرائیونگ پر پبندی تنخواہ اور ملازمت کے فوائد میں کٹوتی ملازمت سے برطرفی اور پینکنگ خدمات تک رسائی پر پبندی سمیت اضافی سزائیں کرباری مالکان جو اپنے ملازمین یا سارفین کے درمیان عجاب کے قانون کو نافذ نہیں کرتے ہیں انہیں اپنے منافع کے تین ماہ تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان پر دو سال تک ملچ چھوڑنے یا عوامی یا آن لائن سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پبندی لگائی جا سکتی ہیں نیا بل نہ صرف خواتین کو بلکہ ان مردوں کو بھی نشانہ بناتا ہے جو ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو سینے کے نچلے حصے یا ٹکنوں کے اوپر کے جسم کے حصوں کو ظاہر کرتے ہیں آخر میں قانون یہ حکم دیتا ہے کہ ایرانی پولیس کو فکسٹ اور موبائل کیمرو جیسے ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی رویہ کے مرتقیب افراد کی شناکت کے لیے اے آئی سسٹم بنانا اور مضبوط کرنا چاہیے آنے والے سالوں میں بہت سے لوگ مکمل نگرانی کے نظام کے تحر زندگی گزار رہے ہوں گے جو کہ کاکیسیوں کے رومانیاں کو ایک لیبرٹیرین جوٹوپیا کی طرح بنا دے گا جب نگرانی کی بات کی جاتی ہے تو ہم عام طور پر ریاست کے زیر انتظام آلات کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن اکیسمی صدی میں نگرانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نگرانی کئی دوسری شکلیں اکتیار کر سکتی ہیں مثال کے طور پر غیرت مند شراکتدار ہمیشہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے شریک کے یاد ہر لمحے کہاں تھے اور معمولات سے کسی بھی معمولی انعراف کے لیے وضاتیں طلب کرتے تھے آج ایک سمارٹ فون اور کچھ سستے سافٹ ویر سے لیس وہ آسانی سے ازدواجی عامریت قائم کر سکتے ہیں وہ ہر گفتگو اور ہر عرکت کی نگرانی کر سکتے ہیں فون کالز ریکارڈ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پوسٹ اور ویب کی تلاشیوں کو ٹریک کر سکتے ہیں اور یہاں تاکہ جاسوسی کے آلے کے طور پر کام کرنے کے لیے شریکی حیات کے فون کے کیمرے اور مایکرو فون کو بھی چالو کر سکتے ہیں یو ایس میں قائم نیشنل نیٹ ورک ٹو اینڈ ڈومیسٹک وائلنس نے پایا کہ نصف سے زیادہ گریلو بس لوکی کرنے والوں نے اس طرح کی اسٹالک ویر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا یا تاکہ نیو جارک میں ایک میاں بیوی خود کو زیر نگرانی اور پابنیوں کا شکار پاتے ہیں گویا وہ ایک کامریت پسند ریاست میں رہتے ہیں دفتر کے کارکنوں سے لے کر ٹرک ڈرائیوروں تاک ملازمین کی ایک بڑھتی ہوئی فیصد کی بھی اب ان کے آجروں کے ذریعے نگرانی کی جارہی ہے ملکان یہ بتا سکتے ہیں کہ ملازمین کسی بھی وقت کہاں ہیں وہ ٹائلٹ میں کتنا وقت گزارتے ہیں کیا وہ کام پر ذاتی ای میلز پڑھتے ہیں اور وہ ہر کام کو کتنی تیزی سے مکمل کرتے ہیں کارپوریشنز اس طرح اپنے سارفین کی نگرانی کر رہی ہیں ان کی پسند اور ناپسند کو جاننا چاہتی ہیں مستقبل کے روئیے کی پیشگوئی کرنا چاہتی ہیں اور خطرات اور مواقع کا اندازہ لگانا چاہتی ہیں مثال کے طور پر گاڑیاں اپنے ڈرائیوروں کے روئیے کی نگرانی کرتی ہیں اور انشورنس کمپنیوں کے الگوریتم کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتی ہیں جو خراب ڈرائیوروں کے لیے ان کے پریمیم میں اضافہ کرتی ہیں اور اچھے ڈرائیوروں کے لیے پریمیم کم کرتی ہیں امریکی اسکالر شوشا نازد بوف نے اس مسلسل پھیلتے ہوئے کمرشل مانیٹرنگ سسٹم کو نگرانی سرمایہ داری کا نام دیا ہے ٹاپ ڈاؤن نگرانی کی ان تمام اقسام کے علاوہ ہم مرتبہ سے ہم مرتبہ نظام وجود ہیں جن میں افراد ایک دوسرے کی مسلسل نگرانی کرتے ہیں مثال کے طور پر ٹرپ ایڈوائزر کارپوریشن ایک عالمی نگرانی کا نظام برقرار رکھتی ہے جو ہوتلوں چھٹیوں کے قرائوں ریسطورانوں اور سیاہوں کی نگرانی کرتی ہے 2019 میں اسے 463 ملین مسافروں نے استعمال کیا جنہوں نے 869 ملین جائزے اور 0.6 بلین رہائش ریسطوران اور سیاتی مقامات کو براوز کیا یہ خود سارفین ہے کس جدید اے آئی الگوریدم کے بجائے جو یہ تیہ کرتے ہیں کہ آیا کوئی ریسطوران دیکھنے کے قابل ہے ریسطوران میں کھانے والے لوگ اسے ایک سے پانچ کے پہمانے پر سکور کر سکتے ہیں اور تصویر اور تحریری جائزے بھی شامل کر سکتے ہیں ٹرپ ایڈوائزر الگوریدم میز ڈیٹا کو اکٹھا کرتا ہے ریسطوران کے اوسط سکور کا حساب لگاتا ہے ریسطوران کو اس کی قسم کے دوسرے ریسطورانوں کے مقابلے میں درجہ بندی کرتا ہے اور نتائی سب کے دیکھنے کے لیے دستیاب کرتا ہے یہ الگوریدم ایک ساتھ میں مہنوں کی بھی درجہ بندی کرتا ہے جائزے یا سفری مزامین پوسٹ کرنے پر سارفین کو سو پوائنٹس ملتے ہیں تصویر یا ویڈیو اپلوڈ کرنے پر تیس پوائنٹس فورم میں پوسٹ کرنے پر بیس پوائنٹس اداروں کے درجہ بندی کرنے پر پانچ پوائنٹس اور دوسروں کے جائزوں کو ووڈ دینے پر ایک پوائنٹ ملتا ہے سارفین کو پھر لیول ایک تین سو پوائنٹس سے لیول چھین دس ہزار پوائنٹس تک درجہ بندی کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق مرات حاصل ہوتی ہیں ایسے سارفین جو سسٹم کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں مثال کے طور پر نسل پرستانہ تبصرے جمع کر کے یا بلا جواز منفی جائزہ لکھ کر کسی ریسٹوران کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر کے انہیں سزا دی جا سکتی ہے یا سسٹم سے مکمل طور پر نکال دیا جا سکتا ہے یہ ہم مرتبہ نگرانی ہے ہر کوئی ہر وقت ایک دوسرے کی درجہ بندی کر رہا ہے ٹرپ ایڈوائزر کو کیمروں اور سپائی ویئر میں سرمایہ کاری کرنے پر یا انتہائی جدید بائیومیٹرک آلگوریتم تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تقریبا تمام ڈیٹا جمع کر آیا جاتا ہے اور تقریبا تمام کام لاکھوں انسانی سارفین کرتے ہیں ٹرپ ایڈوائزر آلگوریتم کا کام صرف انسانوں کے بنائے ہوئے اسکور کو اکٹھا کرنا اور انہیں شائع کرنا ہے ٹرپ ایڈوائزر اور اس طرح ہم مرتبہ نگرانی کے نظام ہر روز لاکھوں لوگوں کو قیمتی معلومات فرام کرتے ہیں جس سے چھوٹیوں کا منصوبہ بنانا اور اچھی ہوتلوں اور ریسطورانوں کو تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن ایسا کرنے میں انہوں نے نیجی اور عوامی مقامات کے درمیان کے سرات کو بھی تبدیل کر دیا ہے روایتی طور پر کسٹمر اور ویٹر کے درمیان تعلق ایک نسبتا نیجی معاملہ تھا کسی بسٹرو میں داخل ہونے کا مطلب ایک نیم نیجی جگہ میں داخل ہونا اور ویٹر کے ساتھ ایک نیم نیجی تعلق قائم کرنا تھا جب تک کوئی جرم نہ کیا جائے مہمان اور ویٹر کے درمیان جو کچھ ہوا وہ ان کا اپنا معاملہ تھا اگر ویٹر بتمیز تھا یا نسل پرستانہ تبصرہ کرتا تھا تو آپ ایک منظر بنا سکتے ہیں اور شاید اپنے دوستوں کو وہاں نہ جانے کے لیے کہہ سکتے تھے لیکن بہت کم دوسرے لوگ اس کے بارے میں سنتے تھے ہم مرتبہ پر مبنی نگرانی کے نیٹ ورکس نے انفرادی رازداری کے تصور کو ختم کر دیا ہے اگر کسی ادارے کا عملہ سارف کی توقعات پر پورا نہیں اترتا تو اس ادارے کو منفی رائے ملے گی جو مستقبل میں ہزاروں ممکنہ سارفین کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتی ہے کھا یہ مصبت ہو یا منفی طاقت کا توازن اب سارفین کے حق میں جھگ گئے ہے جبکہ عملہ خود کو پہلے سے کئی زیادہ عوامی تنقید کے سامنے بے نقاب پاتا ہے جیسا کہ مصنف اور صحافی لنڈا کنسٹل نے کہا ٹرپ ایڈوائزر سے قبل سارف کو صرف نام کا ہی بادشاہ کا آ جاتا تھا اس کے بعد وہ ایک حقیقی آمر بن گیا جس کے پاس زندگیوں کو بنانے یا تباہ کرنے کی طاقت تھی آئی رازداری کا یہی فقدان لاکھوں ٹیکسی ڈرائیوروں نائیوں بیوٹیشنز اور دیگر خدمات فرام کرنے والوں کو محسوس ہوتا ہے ماضی میں ٹیکسی یا جام کے دکان میں قدم رکھنا کسی کی ذاتی زندگی میں داخل ہونے کے مترادف تھا اب جب صرفین آپ کی ٹیکسی یا جام کے دکان میں آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کیمرے مایکرو فون ایک نگرانی کا نظام اور ہزاروں ممکنہ ناظرین بھی لاتے ہیں یہ ایک غیر سرکاری ہم مرتبہ پر مبنی نگرانی کے نیٹ ورک کی بنیاد ہے سماجی کریڈٹ نظام ایک قسم کے نگرانی نیٹ ورک نظام عام طور پر مجموعی سکور کا تائین کرنے کے لئے کئی نقاط کو اکٹھا کر کے کام کرتے ہیں ایک اور قسم کا نگرانی نیٹ ورک اس سکور منطق کو اس کی حتمی نتیجے پر لے جاتا ہے یہ سماجی کریڈٹ نظام ہے جو ہر چیز کے لئے لوگوں کو پوائنٹس دینا اور ایک مجموعی ذاتی سکور تیار کرنا چاہتا ہے جو ہر چیز کو متاثر کرے گا آخری بار انسان پانچ ہزار سال پہلے میسو پوٹیمیا میں اتنے پرجوش پوائنٹس سسٹم کے ساتھ آئے تھے جب پیسے ایجاد ہوئے تھے سماجی کریڈٹ سسٹم کے بارے میں سوچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک نئی قسم کا پیسہ ہے پیسہ وہ پوائنٹس ہیں جو لوگ بعض مسنوعات اور خدمات فروغ کر کے جمع کرتے ہیں اور پھر دیگر مسنوعات اور خدمات خریدنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کچھ ممالک اپنے پوائنٹس کو ڈالر کہتے ہیں جبکہ دوسرے ممالک انہیں یورو یین یا روپیہ یا پاؤنٹس کہتے ہیں پوائنٹس سکے بینک نوڈ یا ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ میں بیٹس کی شکل اکتیار کر سکتے ہیں یقینا پوائنٹس خود اندرونی طور پر بیکار ہیں آپ سکے نہیں کھا سکتے اور نائی بینک نوڈ پہن سکتے ہیں ان کے قدر اس حقیقت میں مزمر ہے کہ وہ اکاؤنٹنگ ٹوکن کے طور پر کام کرتے ہیں جو معاشرہ ہمارے انفرادی سکور کا ٹریک کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے پیسے نے معاشی تعلقات سماجی تعملات اور انسانی نفسیات میں انقلاب برپا کر دیا لیکن نگرانی کے طرح پیسے کی بھی اپنی حدود ہیں اور یہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا یہاں تھا کہ سب سے زیادہ سرمایہ درانہ معاشروں میں بھی ہمیشہ ایسی جگہ رہی ہیں جہاں پیسہ داخل نہیں ہوا اور ہمیشہ بہت سی ایسی چیزیں رہی ہیں جن کی کوئی مالی قیمت نہیں تھی ایک مسکرات کی قیمت کتنی ہے ایک شخص اپنے دادہ دادی سے ملنے کے لئے کتنا پیسہ کماتا ہے ان چیزوں کی درجہ بندی کے لئے جنہیں پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا ایک متبادل غیر مالیاتی نظام موجود تھا جسے مختلف نام دیئے گئے ہیں عزت مرتبہ شورت سماجی کریڈٹ سسٹم جو چاہتے ہیں وہ شورت کی منڈی کی ایک میاری قیمت ہے سماجی کریڈٹ ایک نیا پوائنٹ سسٹم ہے جو مسکراتوں اور خاندانی دوروں کو بھی این مطابق اقدار تکویز کرتا ہے یہ کتنا انقلابی اور وسیع اثر ہے اس کی تعریف کرنے کے لئے آئیے مقتصر طور پر جائزہ لیں کہ شورت کی منڈی اب تک پیسے کی منڈی سے کیسے مختلف رہی ہے یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرے گا کہ اگر پیسے کی منڈی کے اصولوں کو اچانک شورت کی منڈی تک بڑھا دیا جائے تو سماجی تعلقات کا کیا ہو سکتا ہے پیسے اور شورت کے درمیان ایک بڑا فرق یہ ہے کہ پیسہ این مطابق حصابات پر مبنی ایک ریاضیاتی ساکت ہوتا ہے جبکہ شورت کا دائرہ این عددی تشکیز کے خلاف مضامیت کرتا رہا ہے مثال کے طور پر کرونے وسطہ کے رئیسوں نے خود کو ڈیوک کاؤنٹس اور وز کاؤنٹس جیسے درجہ بندی کے درجوں میں درجہ بندی کیا لیکن کوئی بھی شورت کے پوائنٹ نہیں گن رہا تھا کرونے وسطہ کے بزار میں سارفین عام طور پر جانتے تھے کہ ان کے پرس میں کتنے سکھیں ہیں اور اسٹالز میں ہر مصنوعات کی قیمت کتنی ہیں پیسے کے منڈی میں کوئی بھی سکھہ بغیر گنتی کے نہیں جاتا اس کے برقس کرونے وسطہ کے ایک شورت کے بزار میں شور ویروں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مختلف عمال سے کتنی عزت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے بجموعی سکور کے بارے میں یقین کر سکتے تھے کیا جنگ میں بادری سے لڑنے سے نائٹ کو دس آنر پوائنٹس ملیں گے یا سو اور کیا ہوگا اگر کسی نے ان کی بادری کو دیکھا اور ریکارڈ نہیں کیا در حقیقت یہاں تھا کہ یہ فرض کرتے ہوئے کہ اس پر توجہ دی گئی مختلف لوگ اسے مختلف اقدار تقویز کر سکتے ہیں صحت سے متعلق کی یہ کمی نظام میں ایک خامی نہیں بلکہ ایک اہم خصوصیت تھی حساب کتاب چلاکی اور سازش کا مترادف تھا عزت کے ساتھ کام کرنا بیرونی نامات کے اصول کی بجائے ایک اندرونی خوبی کی اکاسی کرنا تھا باریک بینی سے چلنے والی پیسے کی منڈی اور گھر واضح شورت کی منڈی کے درمیان یہ فرقب بھی موجود ہے ایک ریسٹوران کا مالک ہمیشہ نوٹس کر سکتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ آپ اگر آپ کھانے کی مکمل ادائیگی نہیں کرتے ہیں مینیو پر ہر چیز کی ایک این مطابق قیمت ہوتی ہے لیکن مالکان کو کیسے پتا چلے گا کہ اگر معاشرے نے ان کے کسی اچھے کام کو ریجسٹر کرنے میں ناکامی کی ہے وہ کس سے شکایت کر سکتے ہیں اگر انہیں کسی بزرگ گاہ کی مدد کرنے یا کسی بتمیز گاہ کے ساتھ زیادہ صبر کرنے پر مناسب طریقے سے انعام نہیں دیا گیا کوئی صورتوں میں اب ٹرپ ایڈوائزر سے شکایت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو پیسے کی منڈی اور شورت کی منڈی کے درمیان کی حد کو ختم کر دیتا ہے ریسٹورانوں اور ہوتلوں کی غیر واضح شورت کو این مطابق پوائنٹس کے ریاضیاتی نظام میں تبدیل کر دیتا ہے انتہائی قسم کے سماجی کریڈٹ سسٹم میں ہر شخص کو ایک مجموعی شورت کا سکور ملتا ہے جو ان کے ہر کام کو مدنظر رکھتا ہے اور وہ سب کچھ تیہ کرتا ہے جو وہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو سڑک سے کورا اٹھانے کے لیے دس پوائنٹس مل سکتے ہیں کسی بوڑی خاتون کو سڑک پار کرنے میں مدد کرنے پر مزید بیس پوائنٹس مل سکتے ہیں اور ڈرم بجا کر پڑوسیوں کو پریشان کرنے پر پندرہ پوائنٹس کھو سکتے ہیں اگر آپ کو کافی زیادہ سکور ملتا ہے تو یہ آپ کو ٹرین کے ٹکٹ کھریدتے وقت ترجیح دے سکتا ہے یا یونیورسٹی میں درخواست دیتے وقت ایک ٹاؤنگ اوپر کر سکتا ہے اگر آپ کو کم سکور ملتا ہے تو ممکنہ آجر آپ کو نوکری دینے سے انکار کر سکتے ہیں اور ممکنہ تاریخیں آپ کی پیش قدمی کو مسرد کر سکتے ہیں انشورس کمپنیاں زیادہ پریمیم کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور جج سخت سزائیں دے سکتے ہیں کچھ لوگ سماجی کریڈٹ سسٹم کو سماجی رویے کوئی نام دینے خودگرزانہ عمال کی سزا دینے اور زیادہ میربان اور زیادہ امانگ معاشرے بنانے کے طریقے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر چینی حکومت وضاعت کرتی ہے کہ اس کے سماجی کریڈٹ سسٹم بدانوانی سکینڈلز ٹیکس چوری جھوٹی تشیر اور جالسازی سے لڑنے میں مدد کر سکتے ہیں اور اس طرح کے افراد کے درمیان سارفین اور کارپوریشنوں کے درمیان اور شہریوں اور حکومتی اداروں کے درمیان زیادہ اعتماد قائم کر سکتے ہیں دوسرے لوگ ایسے نظام کو تلاش کر سکتے ہیں جو ہر سماجی عمل کو این مطابق اقدار مقتص کرتے ہیں اور غیر انسانی ہیں اس سے بھی بتر ایک جامعہ سماجی کریڈٹ سسٹم رازداری کو ختم کر دے گا اور موسط طریقے سے زندگی کو کبھی نہ ختم ہونے والے انٹرویو میں بدل دے گا آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں کسی بھی وقت کہیں بھی نوکری بینک لون شور یا جیل کی سزا ملنے کے آپ کے امکانات کو متاثر کر سکتا ہے آپ کالج کی پارٹی میں نشے میں تھے اور کچھ قانونی لیکن شرمناک کام کیا آپ نے سیاسی مظاہرے میں حصہ لیا آپ کسی ایسے شخص کے دوست ہیں جس کا کریڈٹ سکور کم ہے یہ آپ کے جاب انٹرویو یا مجرمانہ سزا کا حصہ ہوگا دونوں کلیل مدت میں اور یہاں تک کہ دہائیوں بعد بھی اسی طرح سماجی کریڈٹ سسٹم میں کامریت پسند کنٹرول سسٹم بن سکتا ہے یقیناً شورت کی منڈی نے ہمیشہ لوگوں کو کنٹرول کیا اور انہیں رائی سماجی اصولوں کے مطابق ڈھالا زیادہ تر معاشروں میں لوگ ہمیشہ پیسہ کھونے کے خوف سے بھی زیادہ چیرہ کھونے سے ڈرتے رہے ہیں معاشری پریشانی کے مقابلے میں بہت زیادہ لوگ شرم اور جرم کے باعث خودکشی کرتے ہیں یا تک کہ جب لوگ اپنی نوکری سے نکالے جانے کے بعد یا ان کا کاروبار دیوالیا ہونے کے بعد خود کو مار دیتے ہیں تو وہ عام طور پر معاشری مشکلات کے بجائے اس میں شامل سماجی زلط کی وجہ سے کنارے پر دھکیل دیے جاتے ہیں لیکن شورت کی منڈی کی گہر یقینی صورتحال اور ذاتیت نے پہلے اس کی عامریت پسند کنٹرول کے صلاحیت کو محدود کر دیا تھا چونکہ کوئی بھی ہر سماجی تعمل کی صحیح قیمت نہیں جانتا تھا اور چونکہ کوئی بھی تمام تعملات پر نظر نہیں رکھ سکتا تھا اس لئے گنجائش کافی تھی جب آپ کالج کے کسی پارٹی میں جاتے تھے تو آپ نے اپنے دوستوں کا اعترام حاصل کرنے کی انداز میں برطاو کیا ہوگا بغیر اس فکر کے کہ مستقبل کی آجر کیا سوچیں گے جب آپ جاب انٹرویو کے لئے گئے تھے آپ جانتے تھے کہ آپ کا کوئی دوست وہاں نہیں ہوگا اور جب آپ گھر پر فیش فلمیں دیکھ رہے تھے تو آپ نے یہ فرض کیا تھا کہ نہ تو آپ کے مالکان اور نہ ہی آپ کے دوستوں کو معلوم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں زندگی کو علاق علاق شورت کے شعبے میں تقسیم کیا گیا ہے علاق علاق حصیت کے مقابلوں کے ساتھ اور بہت سے آف گریڈ لمحات بھی تھے جب آپ کو کسی بھی حصیت کے مقابلوں میں بلکل بھی مشکول نہیں ہونا پڑا بلکل اسی لئے کہ حصیت کا مقابلہ بہت اہم ہے یہ انتہائی دباؤ کا باعث بھی ہے لیٰذا نہ صرف انسان بلکہ بندر جیسے دوسرے سماجی جانور بھی ہمیشہ اس سے کچھ رات کا خیر مقدم کرتے ہیں بدقسمتی سے ہر جگہ موجود نگرانی کی ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر سماجی کریڈٹ الگوریدم اب تمام اسٹیٹس مقابلوں کو ایک کبھی نہ ختم ہونے والی دور میں زم کرنے کی دھمکی دیتے ہیں یا تک کہ اپنے گھروں میں یا آرام دے چھوٹیوں سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے ہوئے لوگوں کو ہر عمل اور لفظ کے بارے میں بہت متعت ہونا پڑے گا گویا وہ لاکو کے سامنے اسٹیج پر پرفارم کر رہے ہوں یہ ایک ناقابل یقین حد تک دباؤ والی طرز زنگی پیدا کر سکتا ہے جو لوگوں کی فلاو بیبود کے ساتھ ساتھ معاشرے کے کام کرنے کے لیے بھی تباکن ہے اگر ڈیجیٹال بیورو کریٹس ہر وقت ایک ہر پر نظر رکھنے کے لیے ایک این مطابق پوائنٹ سسٹم استعمال کرتے ہیں تو ابرتی ہوئی شورت کی منڈی رازداری کو ختم کر سکتی ہے اور لوگوں کو پیسے کی منڈی سے کئی زیادہ سکتی سے کنٹرول کر سکتی ہے حرکت میں رہو انسان نامیاتی وجود ہیں جو چکریاتی حیاتیاتی وقت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کبھی ہم جاکتے ہیں کبھی ہم سوتے ہیں شدید سرگرمی کے بعد ہمیں آرام کی ضرورت ہے ہم پروان چڑھتے ہیں اور زوال پذیر ہوتے ہیں انسانوں کے نیٹ ورک بھی اسی طرح حیاتیاتی چکر کے مطابق ہیں وہ کبھی آن ہوتے ہیں اور کبھی آف ملازمت کے انٹرویو ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے پولیس ایجینڈ چوبیس گھنٹے کام نہیں کرتے بیورکریٹس چھٹیاں لیتے ہیں یہاں تک کہ پیسے کی منڈی بھی ان حیاتیاتی چکروں کا اعترام کرتی ہیں نیو یار کا سٹاک ایکسچینج پیر سے جمعہ تک صبح ساڑھے نو سے شام چار بجے تک کھلا رہتا ہے اور ازادی کے دن اور نئے سال کے دن جیسی تاتلات پر بند رہتا ہے اگر جمعہ کو شام چار بج کر ایک بجے جنگ چھڑ جاتی ہے تو مارکیٹ پیر کی صبح تک اس پر رد عمل ظاہر نہیں کرے گی اس کے برعکس کمپیوٹر کا ایک نیٹ ورک ہمیشہ چالو رہ سکتا ہے کمپیوٹر سے اس کے نتیجے میں انسانوں کو ایک نئے قسم کے وجود کی طرف دھکیل رہے ہیں جس میں ہم ہمیشہ جڑے رہتے ہیں اور ہمیشہ نگرانی میں رہتے ہیں کوئی سیاکو سباک میں جیسے سید کی دیکھ بال یہ ایک نعمت ہو سکتی ہے دوسرے سیاکو سباک میں جیسے کہ عمریت پسند ریاستوں کے شہریوں کے لیے یہ ایک تباہی ہو سکتی ہے یا تاکہ اگر نیٹ ورک ممکنہ طور پر خوش کھیم ہے تو یہ حقیقت کہ یہ ہمیشہ آن ہے انسانوں جیسی نامیاتی ہستیوں کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہمارے منقطع ہونے اور آرام کرنے کے مواقع کو چھین لے گا اگر کسی حیاتی کو کبھی آرام کرنے کا موقع نہ ملے تو وہ بلاکھر گر کر مر جاتا ہے لیکن ہم ایک برہم نیٹ ورک کو کیسے سست کریں گے اور ہمیں کچھ وقفے دیں گے ہمیں کمپیوٹر نیٹ ورک کو معاشرہ پر مکمل کنٹرول کرنے سے روکنے کی ضرورت ہے نہ کہ صرف ہمیں وقت دینے کے لیے نیٹ ورک کو درست کرنے کا موقع دینے کے لیے وقفے اور بھی عیم ہیں اگر نیٹ ورک تیز رفتار سے ترقی کرتا رہا تو گلتیاں اتنی تیزی سے جمع ہوں گی کہ ہم ان کی شناکت اور اصلاح نہیں کر سکتے جبکہ نیٹ ورک بے رہم اور ہر جگہ موجود ہے یہ ناقابل فہم بھی ہے جی ہاں کمپیوٹر ہم پر بے مثال مقدار میں ڈیٹا کٹھا کر سکتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم چوبیس گھنٹے کیا کرتے ہیں اور ہاں وہ سپر ہیومن کارگردگی کے ساتھ ڈیٹا کے سمندر میں نمونوں کی شناکت کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپیوٹر نیٹ ورک ہمیشہ دنیا کو درست طریقے سے سمجھے گا معلومات سچ نہیں ہے ایک مکمل نگرانی کا نظام دنیا اور انسانوں کے بارے میں بہت مسک شدہ فہم تشکیل دے سکتا ہے دنیا اور ہمارے بارے میں سچائی دریافت کرنے کی بجائے نیٹ ورک اپنی بے پناہ طاقت کا استعمال ایک نئی قسم کا عالمی نظام بنانے اور اسے ہم پر مسلط کرنے کے لئے کر سکتا ہے